السلام علیکم سٹوڈنٹ ہوب سوال اوف یا فائن ٹوڈی وی ویل ڈیسکس آباوٹ پینکریاز آج ہم پینکریاز کے بارے میں بات کریں گے بسیکلی پینکریاز کیا ہے ایک اورگن ہے اورگن ہے اور اس کا جو کچھ سٹرکچر کے اگر میں بات کروں تو بسیکلی یہ جو پینکریاز ہے یہ ہماری سٹومک کے پوسٹیر سائیڈ میں پائے جاتا ہے یعنی کہ پوسٹیر سائیڈ آف سٹومک ہماری جو سٹومک ہوتا ہے اس کے جو پچھلی جانب سائیڈ آف سٹومک اس کے پچھلی جانب اس کی جو ہے لوکیشن ہوتی ہے بسیکلی یہ ایک اورگن ہے اور یہ فنکشن پرفارم کرتا ہے ایزا اگزوکرین گلینڈ کے طور پر بھی فنکشن پرفارم کرتا ہے اور انڈوکرین گلینڈ کے طور پر فنکشن پرفارم کرتا ہے یعنی کہ اس کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ دوول ہوتا ہے اس کی فنکشن کی جو نیچر دوول ہوتی ہے اب بسیکلی ایگزوکرائن اور انڈوکرائن کے ایک دفعہ دوبارہ پھر میں آپ کو اوورویو دیتے چلوں جو بسیکلی ایگزوکرائن ہوتے ہیں نا ایگزوکرائن گلینڈ یہ ہوتے ہیں ڈکٹ یعنی کہ ویڈ ڈکٹ کے ساتھ یعنی کہ ان گلینڈز کو ایک جگہ سے دو فرید جگہ تک جانے کے لیے ان کو کسی نالی کی کسی ویڈز کی ضرورت ہوتی ہے اور جو ہوتے ہیں انڈوکرائن گلینڈ انڈوکرائن گلینڈ ہوتے ہیں ان کو ایک جگہ سے دو فرید جگہ جانے کے لیے کسی گلینڈ کی کسی ڈکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی یعنی کہ آپ سمپل یہ کہہ سکتے ہیں جو ایک انڈوکرائن ہے یہ ہوتے ہیں ڈکٹ لیس اور یہ ہوتے ہیں ڈکٹ والے یعنی کہ ویڈ ڈکٹ کے ساتھ کسی آرٹری کے ساتھ وینز کے ساتھ کسی کیپیلریز کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں اپنے ہارمونز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرتے ہیں جبکہ انڈوکرین گلینڈ ڈیکٹلیس ہوتے ہیں یہ اپنے کو کسی وینز کی کسی کیپیلریز کی ضرورت نہیں ہوتی اپنے ہارمونز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پنچانے کے لیے تاکہ وہ فنکشن پرفارم کر سکے اب بسیکل جو ایکزوکرین گلینڈ ہے یہ جو پینکریاز ہے ہماری بوڑی کا اورگن جو ہے اس کا دول فنکشن ہوتا ہے یہ ایکزوکرین گلینڈ کی طور پر بھی کام کرتی ہے اور ایکزوکرین گلینڈ کی طور پر بھی فنکشن پرفارم کرتا ہے اگر ہم بات کریں سب سے پہلے ایکزوکرین کی تو اس کے اندر اس کا کیا فنکشن ہوتا ہے یہ بسیکلی ڈائجسٹیو انزائمز کو سیکریٹ کرتا ہے ایکزوکرین گلینڈ جو ہے یہ ڈائجسٹیو انزائمز کو سیکریٹ کرتا ہے اب ڈائجسٹیو انزائمز کو سیکریٹ کرتا ہے جبکہ انڈوکرین گلینڈ کی بات کروں تو انڈوکرین گلینڈ یہ جو پینکریاز کا صرف ون پرسنٹ حصہ ہوتا ہے جو انڈوکرین گلینڈ ہے صرف پینکریاز کا ون پرسنٹ ہوتا ہے باقی جو نائنٹی نائن پرسنٹ ہے وہ اگزوکرین گلینڈ کے اوپر وہ شمطل ہوتا ہے اگر انڈوکرین گلینڈ کی بات کروں یہ جو ون پرسنٹ ہوتا ہے اس کا کیا فنکشن ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے پروٹین سینٹسیز بھی یہ کیا کرتا ہے سینٹسیز کرتا ہے سٹور کرتا ہے اور سکریشن آف ہارمونز اس کے تینوں کام ہوتے ہیں سینٹسیز سٹور اینڈ سکریشن آف ہارمونز سکریشن آف ہارمونز یعنی کہ جو پینکریاز کا ون پرسنٹ حصہ ہے انڈوکرین کلینڈ یہ سینٹسیز بھی کرتا ہے ہارمونز کی ان کو سٹور بھی کرتا ہے اور سکریشن بھی کرتا ہے باقی جو 99% ہے پینکریاز کا وہ صرف کس میں انبول ہوتا ہے دائیجسٹیم انزائمز میں انبول ہوتا ہے اور یہ جو سینٹسیز کرتا ہے ہارمونز کی یہ پورشن کلسٹرز پر مشمتل ہوتا ہے انڈوکرین کلینڈ کا یہ جو اس کے کلسٹر بنا ہوتا ہے یعنی کہ فرض کرنے کے سیلز کا ایک گچھا سا بنا ہوتا ہے جس کو ہم انڈوکرین گلینڈ کا نام دیتے ہیں پینکریاز کے اندر اور اس کو ہم کہتے ہیں پینکریازٹک آئیس لیٹس پینکریازٹک آئیس لیٹس اگر بیسکلی تھوڑا سی اس کے دائیگرام کے ساتھ آپ کو تھوڑا سی ایزیلی سمجھا جائے گی اس کی پینکریازٹک کچھ اس طرح کی شیپ ہوتی ہے اور بیسکلی جو پینکریازٹک آئیس لیٹس ہے یہ ایک پورشن پر سمجھے فرض کرنے آپ یہاں پر جو ہے یہ انڈوکرین گلینڈ صرف موجود ہے بقیہ جو سارا پورشن ہے وہ کون بناتے ہیں وہ ایکزوکرین گلینڈ بناتے ہیں تو بیسکلی یہ ہوتا ہے اس کا اب بات کرتے ہیں ہم کے پینکریاز جو ہے یہ بیسکلی اس کے اندر ٹو لیک سے ٹو لیک ٹوانٹی لیک ٹوانٹی لیک تک اس کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں پینکریازٹک آئیس لیٹس ہوتے ہیں یہ کیا کہلاتے ہیں تھرو آؤٹ ڈی گلینڈ یا سیمپلی ورڈز میں بات کروں تو یہ ٹو لیک سے ٹوانٹی لیک تک ان کے اندر کچھ اس طرح کے سمال پورشنز بنے ہوتے ہیں یہ والدی پینکریازی ہوتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے آئیس لیٹس پینکریٹک آئیس لیٹس کہا جاتا ہے یہ آئیس لیٹس آف لینگر ہیں کیا دفرہ نام دی جاتا ہے آئیس لیٹس آف لینگر ہیں یا اپنے ایف ایس لیٹس کی بک میں پڑھا بھی ہوگا آئیس لیٹس آف لینگر ہیں کی بارے میں تو بیسیکل یہ سمال پورشن ہوتے ہیں پینکریاز کا ٹھیک ہے اور اگر ہم بات کریں پینکریاز کے سپیشل جو آئیس لیٹس ہیں یہ جو آئیس لیٹس ہیں پینکریاز کے اندر یہ کیا فنکشن پرفوم کرتے ہیں یہ چار گروپ آف سیلز پر مشمتل ہوتے ہیں ان کے کتنی گروپ سیلز کے گروپ ہوتے ہیں فور گروپس آف سیلز گروپس آف سیلز سب سے پہلے آ جاتے ہیں الفا سیلز اس کے بعد بیٹا سیلز اس کے بعد آ جاتے ہیں ڈیلٹا سیلز اور لاسٹ پہ آ جاتے ہیں ایف سیلز کون سے ایف سیلز اگر الفا سیلز کی بات کرو تو ان کو جس طریقے سے ہم ایزا کیمسٹری کے اندر ڈونیڈ کرتے ہیں بیٹا کو بھی ویسے اور جو ڈیلٹا ہوتا ہے اس کو ہم اس طریقے سے شو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو بیسیکل اس کا یہ کچھ شورٹ فورم ہوتی ہیں جہاں اس کے ہم آیزیل انڈسٹانڈ کرسکتے ہیں یا کو اس طریقے سے لیکھ سکتے ہیں اب بیسیکلی ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے الفا سیلز کا الفا سیلز کا فنکشن ہوتا ہے یا سیکریٹ کرتا ہے گلکاگو گلکاگو ان کو سیکریٹ کرتا ہے بیٹا اسلس سیکریٹ کرتا ہے انسولین کو انسولین کو جبکہ جو ڈیلٹا سیلز ہوتے ہیں یہ سمیٹو سٹیٹین سیلز ہوتے ہیں جو گروت کے انہیبٹنگ فیکٹرز کے اندر یہ رول پلے کرتے ہیں گروت انہیبٹنگ فیکٹرز کے اندر جبکہ اگر میں ایف سیلز کی بات کروں تو بسیقل یہ پیولی پیپٹرائیڈز سیلز ہوتے ہیں اور ان کا بھی تک فنکشن جو ہے اننون ہے فنکشن ابھی تک اس کا نہیں علم کہ ایف سیلز کا کیا فنکشن پرفارم کرتے ہیں پینکریاز کے اندر تو بسیقل یہ چار ٹائپس ہیں سیلز کی اگر میں پینکریاز کے فنکشن کی ہول فنکشن کی بات کروں تو ان کے جو سیلز ہوتے ہیں اس لیٹس و لینگرز ہیں ان کے جو سیلز ہوتے ہیں یہ کیا فنکشن پرفارم کرتے ہیں یہ فنکشن پرفارم کرتے ہیں ریکولیٹنگ دی بلڈ کنسنٹریشن کو یعنی کہ گلوکوز لیول کو ہماری بوڈی کے اندر جو ہے شگر لیول کو یہ مینٹین رکھتے ہیں فرض کرنے کہ جب ہماری بوڈی کے اندر جو گلوکوز لیول جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے گلوکوز لیول is ہائی جب گلوکوز لیول ہائی ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے گلوکوز لیول جب وہ ہائی ہوتا ہے انکریز ہوتا ہے تو پینکریہ آئیسلیٹس کیا کرتے ہیں بیٹا سیلز کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں بیٹا سیلز کیا کرتے ہیں کہ انسولین کی کنسٹریشن کو سٹیمولیٹ کر دیتے ہیں انسولین کی کنسٹریشن کو اب انسولین کی کنسٹریشن انکریز ہونا شروع جاتی ہے انسولین کی انکریز شروع جاتی ہے اب انسولین کیا کرتے ہیں کہ جو گلوکوز کے مالی کے اوزائیں ان کو کنورٹ کر دیتے ہیں گلائیکوجن میں کس میں کنورٹ کر دیتے ہیں گلائیکوجن میں اب جیسے گلائیکوجن میں کنورٹ کرتے ہیں تو ایک لارج امانٹ آف شگر جو ہے ان کے اندر سٹور ہو جاتی سے گلائیکو جن کے لارج موڈ آف شگر جو ہے اب اس طریقے سے جو مارے بوڈی کے اندر شگر مینٹین ہو گئی ہے اب جب شگر گلوکوز کا لیول جو ہے لو ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے وین گلوکوز لیول is لو گلوکوز لیول is لو لو جب گلوکوز کا لیول لو ہوتا ہے تو پھر جو پینکریاز ہیں آئیس لیٹس ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جو الفا سیلز ہیں ان کو سٹیمولیٹ کر دیتے ہیں الفا سیلز کو سٹیمولیٹ کر دیتے ہیں الفا سیلز کیا کرتے ہیں گلائیکو جن کے پرڈکشن کرتے ہیں اب گلائیکو جن جو ہماری بوڈی کے اندر سٹور ہوا ہوتا ہے جس کے اندر لارج موڈ آف گلوکوز ہوتی ہے وہ کیا کر دیتے ہیں مالیکوز کو بریکڈاؤن کر دیتے ہیں ان کی میٹابولیزم کر دیتے ہیں اب جیسے میٹابولیزم کرتے ہیں وہ جو گلائیکو جن کے مالی کی وجہ ہم گلوکوز میں کنورٹ ہو گئے ہیں تو ہماری بوڈی کو جتنی بھی شگر کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے کنسٹریشن وائی بلیڈ کے اندر جتنی بھی شگر کنسٹریشن ہوتی ہے وہ مینٹین ہو جاتی ہے اور بسی اگلی یہ سیمپلی میں بات کروں تو یہ سارا ان کا جو فنکشنز ہوتا ہے وہ نیکٹی فیڈبیک سسٹم کے جیسا ہوتا ہے یعنی یہ سارا نیکٹی فیڈبیک سسٹم کنٹرول سسٹم جیسا فنکشن پرفوم کرتے ہیں جس طریقے سے یہ اس کی بیسٹ اگزیمپل نیکٹی فیڈبیک سسٹم کی فیڈبیک سسٹم کی سیمپلی اگر میں بتاؤں تو نیکٹی فیڈبیک سسٹم ایسے سسٹم کو کہا جاتا ہے کہ جب ہماری بوڈی کے اندر ایک چیز کی کنسٹریشن جو ہے وہ لو ہو جائے تو دوسرا ہارمون ریلیز کر کے اس کی کنسٹریشن کو مینٹین کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوتی ہے نیکٹی فیڈبیک سسٹم اور بسیقل یہ تھا پینکریاز اب ہم نیکٹ بات کرتے ہیں گونیڈز کی اگر میں گونیڈز کی بات کروں تو بسیقل یہ گونیڈز یہ کیا چیز ہوتی ہیں گونیڈز ہماری میل اور فیمل کے اندر جو اووریز اور ٹیسٹیز ہوتی ہیں یعنی کہ جو فیمل کے اندر اووریز ہوتی ہیں اور میل کے اندر ٹیسٹیز ہوتی ہیں ان دونوں کی کمبینیشن کو کیا کہا جاتا ہے گونیڈز کہا جاتا ہے یعنی کہ سیمپلی آپ نے یہ کہہ لیں کہ جو فی میل کے اندر آوریز ہیں ان کو گنیٹس کا جاتا ہے اور میل کے اندر جو ٹیسٹیز ہیں ان کو گنیٹس کا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میل اور فی میل کے اور ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے بسیکلی جو میل اور فی میل کے رپوڈکٹیو سسٹم ہے رپوڈکٹیو سسٹم ہے اس کے اندر یہ راہم رول پلے کرتے ہیں رپوڈکٹیو سسٹم کے اندر ان کا جو ہے اہم رول ہوتا ہے اب سب سے پہلے ہم میل کے اندر پڑھیں گے کہ میل کے اندر ان کا کیسے رول پلے کرتے ہیں اپنا ان میل کے اندر گونیڈز جو ہیں گونیڈل ہارمون جو ہیں اب میل کے اندر کیا کرتے ہیں کہ یہ ٹیسٹی سیکریٹ کرتے ہیں ٹیسٹو سٹیرون میل کے اندر جو ٹیسٹیس ہوتی ہیں ٹیسٹیس ہوتی ہیں یہ کیا کرتی ہیں کہ ٹیسٹو سٹیرون ہارمون کا نام ہے یہ وہ ریلیز کرتے ہیں ٹیسٹو سٹیرون اور ہارمون کیا کرتا ہے کہ یہ لیوٹینائزنگ اور فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون جو ہم نے پڑھے تھے پریویس اڈرینل گلینٹس کے اندر تو بیسی کر انہی کے ساتھ ہی یہ ملا ہوتا ہے انہی کا فنکشن ہوتا ہے لیوٹینائزنگ اور فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون کا اب لیوٹینائزنگ اور فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون جب ایکٹ کرتے ہیں وہ ٹیسٹو سٹیرون کے ساتھ تو کیا کرتے ہیں کہ سٹیمولیٹ کر دیتے ہیں سپرمیٹو جینسیز کو کس کو سٹیمولیٹ کر دیتے ہیں سپرمیٹو جینسیز کو سپرمیٹو جینسیز کو اب بسیقل سپرمیٹو جینسیز کیا ہے یہ سپرمیٹو جینسیز میل کے اندر فارمیشن آف سپرم سیلز یعنی کہ اس وہ پرسہ جس کے اندر فارمیشن آف سپرم سیلز ہو فارمیشن آف سپرم سیلز ان کا ہم کیا کہتے ہیں سپرمیٹو جنسیز تو بسیقلی سپرمیٹو جنسیز ہوتی ہے اب یہ ٹیسٹو سیرون جو ہارمون پرڈیوز ہو چکے ہیں اب یہ کیا کرتے ہیں بسیقلی ٹیسٹو سیرون یہ آلسو ضرور نیسیسری ہوتے ہیں ہماری بوڈی کی گروتھ کے لیے پروڈکٹیو سسٹم کی گروتھ کے لیے اور اس کے ہمارے میل سیکس اورگن کے مینٹینس کو برقرار رکھنے کے لیے یعنی کہ جو ہماری میل سیکس کریکٹریشٹس ہوتی ہیں ہیرز اندیفیشل ہیرز اور اس کے علاوہ جو ہماری دفرے ہیرز ہوتے ہیں لائک پیوبک ہیرز جیسا کہ نوز کے اندر ہیرز ہوتے ہیں ہماری آئیلیشز ہوتی ہیں میل کی تو ان کے ساری فارمیشن کے اندر ان کا رول پلے ہوتا ہے یا سیمپلی آپ یہ کہہ رہے ہیں میل سیکس کریکٹریشٹس کو بنانے کے لیے کن ہارمونز کا کام ہوتا ہے گنیڈز ہارمونز کا کام ہوتا ہے ٹیسٹو سٹیرون میل سیکس کریکٹریشٹس بیسیکل یہ اس کے اندر فنکشنز ہوتا ہے اس کا گنیڈز کا اور بیسیکل یہ اس کے اندر ہماری جو لیئرینکس ہوتی ہیں انڈی نیک ریجن کے اندر لیئرینکس اس کے اندر بھی رول پلے کرتا ہے اس کے انلارجمنٹ میں لیئرینکس کیونکہ ہماری جو میل کی اور فیمل کی وائس کے اندر دفرنس ہوتا ہے وہ اسی چیز کا ہوتا ہے کہ گنیڈز ہارمونز ہوتا ہے میل کے اندر وہ کیا کر دیتے ہیں لیئرینکس کی انلارجمنٹ کر دیتے ہیں اور جیسے میل کی جو آواز ہے وہ تھوڑا چی بھاری ہوتی ہے ا آوریز گنیڈز ہوتے ہیں اب فیمیل کے گونیلز کے اندر تری میجر کلاسیز ہوتی ہیں ان کی تین تری میجر کلاسیز ہوتی ہیں جو انہیں کو فنکشن پرفارم کرتی ہیں پلے کرتی ہیں فیمیل سیکس کریکٹریٹس کو ڈیویلپ کرنے میں تری میجر کلاسیز ان میں سب سے پہلے آ جاتا ہے ایسٹروجنز ایسٹروجنز اب بیسی کلیسٹروجنز کا کیا فنکشن ہوتا ہے ایسٹروجنز کیا کرتے ہیں کہ یہ develop کرتے ہیں regulate کرتے ہیں منسٹرل و انڈ ایسٹر سائیکل کو منسٹرل صائیکل کو منسٹرل و انڈ ایسٹرز سائیکل کو یہ سٹیمولیٹ کرتے ہیں اب بیسی کلی منسٹرل و انڈ ایسٹرل صائیچل وہ پرسیس ہوتا ہے جب development کا ہوتا ہے یعنی جب male اور female یعنی جب sperm cell اور egg cell ملتے ہیں زائی بڑو بنتا ہے تو اس کے بعد جو پرسیس شروع ہوتا ہے سائیکل پرسیس شروع ہوتا ہے اس کو ہم وہ سائیکل یہ سائیکل ہوتا ہے یہ ہوتا ہے only in all the ہوتا ہے یعنی کہ پرائی میٹس میں بھی ہوتا ہے اور جو دوسرے انیملز ہیں ان کے اندر بھی ہوتا ہے ادھر پرائی میٹس کے لبا اور جبکہ منسٹرل سیکل کے بات کرتا ہے تو یہ صرف پرائی میٹس کے اندر ہوتا ہے پرائی میٹس کے لبا یہ ایسٹرل سیکل all the animals کے اندر ہوتا ہے اور یہ اس کے اندر ہوتا ہے only in پرائی میٹس اب پرائی میٹس میں صرف کچھ انیملز آتے ہیں like monkeys humans وغیرہ یہ اس کے اندر آجاتے ہیں منسٹرل سائیکلز کے اندر جبکہ ایسٹرل سائیکلز کے اندر آل دی انیملز آجاتے ہیں تو آل دی انیملز کا جو سارا پرسس ہے جب زائیگوڑ بننے سے لے کر ڈیویرمنٹ تک یعنی بچی کی پدائش تک یہ سارا جو پرسس ہے اس کو ایسٹرل سائیکلز کہتے ہیں اور بیسیکلی یہ دوفرہ اس کا جو میجر کلاس ہے اس کی فیمیلز کے اندر وہ ہے پروجیسٹینز اب پروجیسٹینز بسیکلی کیا اس کا فنکشن ہوتا ہے یہ بھی اسی کے اندر رولپلی کرتے ہیں منسٹرل ایسٹرسائیکل کے اندر اور جو فیمیل پروڈکٹیو سسٹم ہے اس کے اندر یہ رولپلی کرتے ہیں اس کو دیویلپ کرنے میں فیمیل ریپرڈکٹیو سسٹم کو دیویلپ کرنے کے اندر ان کا رولپلی ہوتا ہے کس کا پروجیسٹینز کا اس کے بعد آجتا ہے ریلیکشن ریلیکسن اب بیسیکل جو پریجیسٹنز ہے ان کا اور فنکشن ہوتا ہے یہ کس کے اندر رول پلی کرتے ہیں دیویلمنٹ او میموری گلائٹس کے اندر اور پلیسنٹا فارمیشن دیورنگ دی پریگننسی اب یہ بہت اہم فنکشن ہوتا ہے پلیسنٹا فارمیشن اب اسی دنان کیا ہوتا ہے کہ جو سمال کونٹیز ہوتی ہیں وہ کیا اس کو کہتے ہیں پلیسنٹا فارمیشن اور وریز کے اندر ان کو اپن ہونا ان کا ترہخشن ہنہ آگے جو ریلیکسن ہوتی ہے اسی کو کہتے ہیں ریلیکسن کے اندر دنان کیا ہوتا ہے جو سمال کونٹیز ہوتی ہیں وہ کیا اپنی ہو جاتے ہیں یعنی یوٹرس کی والز ہوتی ہیں یوٹرس جو ہیں وہ سوفٹنز کر دیتے ہیں یعنی کہ یہ گونیٹ جو ہوتے ہیں یہ سوفٹنز کر دیتے ہیں یوٹرس والز کو تاکہ جو پیگننسیز کے دوران وہ ایزیلی ہو جائے ہے بچے کی پیدائش ہو جائیں تو بسیقل یہ ریلیکسن ہوتا ہے اور گونیٹس کے یہ تین میچر کلاسیز ہوتی ہیں فیملز کے اندر اب ہم بات کریں گے تھائیمس گلینڈز کی اگر میں تھائیمس گلینڈز کی بات کرو تو بسیقل یہ کہاں پر موجود ہوتا ہے نیر دی ہرٹ یا انڈی بیک او دی چیسٹ نیر دی ہرٹ کے یہ قریب ہوتا ہے نیر دی ہرٹ تھائیمس گلینڈ جو ہے نیر دی ہرٹ ہوتا ہے اب بسیقل اس کا کیا فنکشنز ہوتا ہے یہ کس کے اندر یہ اس کے اگر کنڈیشن بتاؤں تو لوکیشن بتاؤں یہ لارج ہوتا ہے اور ینگ برڈز اور میمز کے اندر یہ کونسی پیشیس ہوتے ہیں کلیرلی ویزیبل ہوتا ہے برڈز اور میمز کے اندر یہ کلیرلی ویزیبل ہوتا ہے جبکہ جو اڈلٹ ہود ہیں تو اوڈ دی اڈلٹ ہود یہ نہیں کہ اس کا جو دیمنیشیز ہوتا ہے تھوڑا سا گائب ہوتا ہے کلیلی ویزیبل نہیں ہوتا اب بیسیکلی یہ جو تھائیمس کلینڈ ہے یہ کونسی ہارمون ریلیز کرتا ہے یہ الفا اور بیٹا تھائیموسون ریلیز کرتا ہے جو ہمارے ایمیون سسٹم کے اندر فنکشن پلے کرتے ہیں یہ کس کے اندر برڈز اور میملز کے اندر اور میملز کے اندر اندر اس یہ کلیلی ویزیبل ہوتا ہے یہ ان ادر ورڈ کونسی پیشیس کونسی پیشیس اس کے مطلب ہے کلیلی ویزیبل اور جبکہ اگر میں بات کروں اڈلٹھوڈ کی اڈلٹھوڈ کی تو اس وقت یہ اتنا ویزیبل نہیں ہوتا یہ ڈیمنیشیز ہوتا ہے یعنی کہ گائب ہوتا ہے اس کے بعد اگر اس کے فنکشن کے بات کروں تو یہ الفا اور لیمفو سائٹس کے اندر یعنی کہ بیٹا تھائیموسین کے اندر یہ فنکشن پلے کرتا ہے جو ہمارے ایمیون سسٹم کی ڈیویلمنٹ کے اندر ڈیویلمنٹ آف ڈیویلمنٹ آف ایمیون سسٹم کے اندر یہ ان کا فنکشن پلے یہ فنکشن رول پلے کرتے ہیں ڈیویلمنٹ آف ایمیون سسٹم تو بسیقل یہ تھائیموس گلینڈز ہوتا ہے جو ہمارے ہرٹ کے نیر دی ہرٹ قریب ہوتا ہے اور یہ اس کا تو فنکشن تھا اور یہ تو بسیقل آج کا ہمارا ٹوپک جو ہم نے ڈسکس کرنا تھا سب سے پہلے ہم نے بات کی کس کی پینکریاز کی پھر گنیٹس کی اور لاست میں تھائیموس گلینڈ کی اوکے تھینک یو اللہ حافظ